دوستو فیٹی لیور آج کل بہت کومن سی بیماری ہوتے جا رہی ہے اس میں ہوتا کہ لیور میں بہت سارا فیٹ جم جاتا ہے لیور کے سیلز جو ہپاٹوسائٹس بولتے ہیں وہ دیرے دیرے سائز بڑا ہونے لگتا ہے اس میں فیٹ کی ہوتی اور دیرے دیرے لیور ڈائمیج ہوتا ہے اور آج کل لیور ٹرانسپلانٹیشن کا جو فیٹی لیور ہو گئی ہے اس سے اس کا فائبروسیس ہو جاتا ہے اور جتنا فائبروسیس ہوتا ہوتا وہ پھر لیور ڈائمیج ہوتے رہتا ہے جو ہارٹ کے پیشنٹ ہے سب کی لیور چک کرو سب کی فیٹی لیور ملتے ہیں تو یہ فیٹ جیسے ہارٹ میں جمتا ہے ویسے لیور میں جمتا ہے اس کا مطلب ہے کہ 85% لوگوں کا فیٹی لیور ہونے کا چانسس ہے تو فیٹی لیور کو ایوائیڈ کرنے کے لیے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں تین بیسٹ فوڈ میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک تو بروکلی آپ کو معلوم ہے ہری گووی آج کل بہت پاپولر ہو گئی ہے اور یہ بروکلی کو ایک انٹی آکسیڈنٹ مانا جاتا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں بروکلی ہم لوگ کو فائدہ کرتا ہے اور ریگولر بیسیس پہ اگر آپ یہ لیتے ہیں تو یہ ہمارے باڈی کی فیٹ کو کم کرتا ہے ٹاکسینز کو اٹاتا ہے اور سائنٹیس لوگوں نے یہ ریسرچ کر کے دکھایا ہے یہ ہماری ہیپاٹک ٹرائگلیسرائیڈ کو کم کرتا ہے ہیپاٹک میکروفیجے اس کو کم کر کے لیور کو ہیلدی بناتا ہے اور اس کو ڈی فیٹنگ کرتا ہے تو آپ ہر دن ایک کپ بروکلی کا جوز یا بروکلی کو کھانے کا رکھ سکتے ہیں بروکلی کا سوپ پی سکتے ہیں دوسرا ہے گارلیک جس کو لہسن بولتے ہیں یہ سوپر فوڈ مانا جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہے اس میں ایلیسین کر کے کمپاؤنڈ ہوتی ہے جو انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے اور یہ ہمارے بہت سارے بیماریوں کو بھی پروٹیک کرتا ہے اور سب سے بڑا الکوہولک نون الکوہولک فیٹی لیور کو کافی امپروو کرتا ہے اس کا انفلامیشن کم کرتا ہے فلش آؤٹ کرتا ہے ٹاکسینز کو اور فیٹ ماس کو بھی کم کرتا ہے تو یہ دونوں تو آپ کو لینا ہی اور تین چیزیں آپ کو فیٹی لیور کیلئے نہیں کرنا چاہیے وہ ہے کہ سوگر ایوائیڈ کریے جتنا آپ رو سوگر نہیں کھائیں گے اتا اچھا رہے گا جتے طرح کے کینڈی آئس کریم سوٹنڈ بریوریجز سوڈا فروٹ ڈرنکز جو ہوتی ہے پیکیجڈ والی ہوتی ہے بیکٹ گوڈز ہوتی ہے فرائیڈ سالٹی فوڈ کو ایوائیڈ کیجئے جو آج کے دن میں بھجیا وغیر ہے یہ فیٹی لیور کو بڑھاوا دیتا ہے اور یہ موٹاپا بھی کرتا ہے تو کوئی بھی فرائیڈ آئیٹم ہو تیل والا آئیٹم ہو اس کو ایوائیڈ کریے اور لاسٹ ایلکاول ایوائیڈ کیجئے ایلکاول سے بھی بڑا فیٹ جاتا ہے اپنے اندر اور وہ کیلوریز دیتی ہے تو یہ تین چیز جرور ایوائیڈ کیجئے آپ فیٹی لیور سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو تینکیو سو مچ میرا نام ڈاکٹر بیمن شاہجر ہے آپ کو معلوم ہے میں آپ کو ہارٹ کے بارے میں ایجوکیٹ کرتا رہتا ہوں اور ساتھ میں ہارٹ کی بیماری کے آس پاس کے جتنی بیماریاں ان کے بارے میں بھی بتاتا ہوں آپ ہمارے ہارٹ کے ویڈیوز ضرور دیکھئے گا اور لوگوں کو ریکمینڈ کرئے گا تینکیو سو مچ